ہلو دوستو نمسکار میں ہوں پرلا سرما آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اونلائن یوٹیوب پلیٹ فارم ایگرو اسٹار پائنٹ جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ آج جیئر دوزار تیویس ایگزام کا نوٹی پکشن ریلیس کر دیا گیا ہے کہ آپ کا ایگزام کب ہونے والا ہے اینڈ آپ کا اپلیکیسن فارم کب اسٹار ہوگا کب اس کی اینڈ ڈیٹ ہے اینڈ سب سے امپورٹن بات یہ ہے دوستو کہ آپ کو اپلیکیسن فارم کیسے بننا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی مشٹیک نہیں ہونی چاہیے اینڈ فائنلی آپ کو اس ایگزام کے جو ہیں فارم کے ریگارڈنگ کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے آپ پون یہ سبھی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور بیٹا ایک ایسی گلتی مت کر دینا جس کے آپ کی زندگی خراب ہو جائے تو آپ کو پورا ویڈیو لاسٹ اینڈ تک دیکھنا ہے جس کو بھی جیئر ایگزام دوزار تیوز کا فارم فیل اف کرنا ہے تو دوستو آپ کو اینڈ تک بنے رہنا ہے آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی یوسفل رہنے والا ہے جیسا کہ آپ کو سکرین پر دکھرا ہوگا کہ آپ کی جو ایپلیکشن جو اسٹارٹ ہے یا اونلین جو ایپلیکشن بھرے گا وہ بیس فروری سے اسٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کی جو اینڈ ڈیٹ ہے اس کی آخری جو ڈیٹ ہے فارم بڑھنے کی وہ ہے ستائیس مارچ ہے تو آپ کو بھولنا نہیں ہے اینڈ ابھی تک آپ کا جو ایگزام ہے ایسے بڑھنا ہے تو بیٹا آپ مجھے اس نمبر پہ 24 خور آپ مجھے کونٹیٹ کر شکتے ہو میرا نمبر ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس ایپلیکشن کے لئے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے تو میں آپ کو یہ ایک بار بتا دیتا ہوں پورا کس کے لئے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے تو دیکھئے اگر بات کی جائے گی تو جیٹ دوزارٹیویس ایپلیکشن جو ڈاکومنٹس لسٹ ہیں سب سے ایمپورٹینڈ آپ کا ٹینتھ مارک سیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ میں ہونی چاہیے فارم بڑھنے سے پہلے اینڈ آپ کی جو ٹوالتھ مارک سیٹ جس نے ٹوالتھ پاس کرے کی ہیں اس کے لئے ٹوالتھ مارک سیٹ بہت ہی ضروری ہے اور جو ابھی ٹوالتھ کا ہی ایکزام دیں گے یا ٹوالتھ اپیرینگ ہے ان کو بڑھا وہاں پہ ٹوالتھ مارک سیٹ ٹھیک ہویا سکتا نہیں ہے اور وہ بھی آسانی سے فارم بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اینڈ اس میں سرط یہ رہتی ہے کہ آپ کی جو ایج ہیں وہ پچیس سال سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اینڈ جو ٹوالتھ کا ایکزام ابھی دیں گے ان کے لئے وہاں پہ ٹوالتھ اپیرینگ آتا ہے تو وہاں پہ آپ کو اپیرینگ پہ کلک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو ایڈنٹی فروپ چاہیے ہوتا ہے ایڈنٹی فروپ کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکچولم ایڈریس کیا ہے اس کے لئے آپ کو آپ کا جو آدار کھاڑ ہے وہ آپ کے ساتھ میں ہونا چاہیے آپ کو جو کاسٹ سیٹیپکٹ ہے کہ آپ کس کاسٹ میں آتے ہو جیسے ایڈوبلیس ہے تو ایڈوبلیس کا سیٹیپکٹ چاہیے او بیسی کا چاہیے ایسٹی ایسی کا آپ کو سیٹیپکٹ چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو ریجویسن کا فائدہ مل سکے آپ کی جو ایپلکسن فورم پیسے وہ کم ہو سکے پی ایسٹیپکٹ جو پی ایچ ہینڈی کیاپ ہیں اس کے لئے پی ایسٹیپکٹ انیواری ہوتا ہے فورم پیس بیٹا آپ کی فورم پیسے ہیں وہ جنرل اور جنرل کے لئے چودہ سو روپے ہیں اور ادھر کٹیگری کے لئے ایسے بارہ سو یا سات سو روپے ہوگی وہ بھی آپ کو آگے بتا دیا جائے گا ٹھیک ہے جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے وہ آپ کے لئے ہے جو آپ کا ڈومیسائل سیٹیپکٹ ہے آپ کا ڈومیسائل سیٹیپکٹ ہے کیا آپ راستان کیا ہو اس کے لئے آپ کے پاس کیا پھروپ ہے جیسے کو بولتے ہیں مولنیواز پرمامتر آپ کے پاس میں ہونا چاہیے پچھلے لاشٹ سکس منت کا اور آپ کے پاس لیٹیسٹ پاسپورٹ سائز فوٹو آپ کے پاس میں ہونی چاہیے دوستو یہ تھا آپ کا جو جیٹ دوزار تیویس فورم اپلیکشن بننے سے پہلے آپ کے پاس میں ہونی سب کچھ ڈوکیمنٹس ہونا چاہیے جیسے نے بھی ابھی تک مولنیواز نہیں بنایا ہے تو آج یہ اپلائے کر دے ویدن سیون ڈیز میں آپ کا بن کے آ جائے گا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو فورم کیسے بننا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کیا اس کے سائیڈ کونسی ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو دیکھئے سب سے پہلے کچھ نہیں کرنا بیٹا آپ کو دیکھو اس سے پہلے آپ کو میں کچھ بتا دیتا ہوں کہ اس کے لئے کچھ important date ہے آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہوگا اس کے لئے کچھ important date کیا ہے جیسے میں نے کہا آپ کا جو online فورم بڑھ رہے ہیں وہ 20 تاریک سے بڑھ رہے ہیں end date اس کے 27 مارچ ہے and اگر آپ late piece یعنی پانچ سو روپے late piece دے کے آپ فورم بڑھنا چاہتے ہو تو 30 مارچ تک بڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ کو سودھار کرنا ہو کہ کچھ گلتی سے کچھ بڑھ گیا ہو اس کو سودھار کرنا ہو تو آپ 3 جو ہیں اپریل تک اس کو سودھار کر سکتے ہو and آپ کے admin card 8 مئی کو release کر دیے جائیں گے آپ کا exam 14 مئی کو ہے and آپ کے جو omars cheat ہیں اترکنجی ہیں answer 19 مئی کو آ جائے گی and اس میں پتیا لگانا ہے 22 جو ہیں my last date result آپ کا 31 مئی کو آ جائے گا and جو آپ کے option form 1 June کو کھول جائیں گے and option form کی جو 5,000 روپے آپ کے سودھار جمع ہوتے ہیں وہ end date 5 June ہوتی ہیں and جو انترم تیتی ہیں 6 June ہے and آپ کا college allotment ہو آپ کا 16 June کو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ انسی college allotment ہوئی آپ کے max فورم بڑھنے کیلئے کچھ نہیں کرنا ہے سب سے پہل آپ کو google کھولنا ہے اور google chrome پہ جا کے jetauj233 dot com آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کروگے تو ایسا کچھ آپ کو interface کھولے گا اس پہلا option آپ کو دکھائے دی رہا ہے jr 2020 پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کروگے تو آپ سامن ایسا کچھ page کھل جائے گا ایسا page کھلے گا اس page میں کچھ نہیں کرنا اوپر اوپر آپ دے رکھا جیٹ اگر آپ جیٹ guidelines جیٹ exam جان جان جیٹ guidelines پہ کلک پہ پورا read کر سکتے ہو جیٹ schedule ہے جیسے کلک کرنا ہے جیسے آپ 3 n پہ کلک کروگے تو کچھ اس پہ کھلے گا اس پہ کیا کرنا ہے جیسے آپ کلک کروگے تو آپ پہ تین option ملتے ہیں جیٹ پی پی جیٹ پہ کلک کرنا ہے دین اس کے بعد کچھ نہیں کرنا ہے یہ پہ کچھ فورم بننے سے نردیش دیئے گئے آپ دھیانپور کا پڑھ لینا ہے پورے آپ کو انٹریکشن دے رکھے ہیں فورم بننے سے پور جیٹ بکلیٹ دوزہ تیس میں دیئے گئے سبھی سمجھ لینا چاہیے جیسے میں نے کہا تا وہ گھائی لینج مل جائے گی سنسو دن تی تی کے بعد آویدن میں کسی پرکار کا سنسو دن سنبھاؤ نہیں ہوگا جو آپ کے لارچ ڈیٹ ہیں فورم سے کرنے کی اس کے بعد کوئی بھی کریکشن نہیں کر پاؤگی آرکس سرینی یا کسی بھی پرکار کی چھوٹ کے لیے آویدن کرنے سے جس دکان پہ جس سوپ پہ آپ فورم بن جارے ہو اس کا آپ کو موبائل نمبر وہاں پہ نہیں دینا ہے اس کی ایمیل آئیڈی نہیں دینی ہے اپنے جو گارجن سمات پیتا پائے بین ان کی ہی آپ کی اپ فورم پیس کا لنک کھلے گا اس بجا آپ کو فورم پیس سمیٹ کروانی ہے سب سے ایمیل نمبر پاسورڈ لکھ لے ایم سرکھ 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 کیونکہ اس پرکار کسی کے دوار آپ پرکار میں سنسو دن کیا جا سکتا ہے اس پرکار سنسو دن نہیں ہے سب سے ایمیل بات دیکھو کیا ہے جس خاتے سے سلک جمع کروایا گیا ہے جس پوری جان کر اپنے پاس رکھ چاہیے جس خاتے دارے بیورو سب سے ایمیل بات کیا ہے جو فورم پیس ہے جو آپ کی پانچ جا روپے یا جو چودہ سو روپے جو سیلیکشن ہونے کے بعد میں اس میں یاد رکھنا ہے وہ جو بینک اکاؤنٹ ہے یا تو اپنے مات پیتہ بھائی بین خود کا ہی ہونا چاہیے کسی انہے وقت کا بینک اکاؤنٹ سے آپ آگے بات کرتے ہیں یہ فوٹوگرام فوٹوگرام آپ پیس پوری آپ گائی لینج پڑھ لیے نہیں دین آپ گائی لینج پڑھنے کے بعد آپ کو کنٹی کرنا ہے ایسا انٹریفیس کھولے پورا نیچے تک آپ دیکھنا ہے اگر آپ سب سی امپورٹن بات فیس کے اگر جو 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 جنرل والے ہیں او بی سی مات ہیں ای بی سی مات ہیں ای ڈی و ای سی پیس چودہ سو روپے رکھی گئی ہیں ای سی سی پی پی سی جو چار پس پی ای پی روپے ای سی نوٹ کر لی نوٹ پی ای سی سی باکس دیکھ رہا ہے اس پہ کلک کر دینا کلک فور اون لائن اپلی 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 مانگی جائے ٹھیک ہے تو آپ کلک کر دینا ہے کلک کر نے بار آپ کچھ اس طرح کھل نورمل جان مانگی جائے جس سے مال ہو کہ راستہ سٹیٹ کے ہو یہاں پہ یس کرنا ہے ڈومیسل کرائیٹیری میں بتاؤں گا کہ یہاں پہ کس طرح بڑھنا ہے کیا اس کے رول ہو تو یہ کسی کٹیگری سے آت ہو آپ فیجیکل ہو کتنے پرس ہو اس کے لئے رول ہے آپ بڑھنا ہے آپ mail ہو female وہ بڑھنا ہے اس کے بعد میں خود کا موبائل نمبر ہونا چاہیے اور اس پہ کلک کرنا پڑے گا کلک کرنے کے بعد میں یہ green کل 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 بڑھنی ہوگی چھیک ہے ڈیٹیل بڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ خود کا mobile number ہو چاہیے خود email address ہو چاہیے کیونکہ اس ہی پاس میں جو بھی detail ہوگی آپ exam or selection ہونے تک سب اس email ID پہ اور اس mobile number پہ دینا ہے کل کرنے کے بعد میں دینا ہے میں نے کہا آپ domicile criteria ہے اس کے دیکھو 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 دیکھئے بڑا جو پرسٹ میں دیکھتے ہیں پرسٹ میں کیا دریقہ صاحب صاحب اس نے لکھ رکھا ہے کہ ابھیرتی جس کے پاس راستان کا مولنیواز مرما پتر ہے ایسے ابھیرتی جن کے پاس راستان کا مولنیواز مرما پتر ہے تو اس کو کس پر ٹک کرنا ہے کریٹریہ فرسٹ پر ٹک کر دینا ہے چھیک ہے دوسرے کریٹریہ کیا بولتا ہے دوسرے سے بولتا ہے کہ راستان میں مانتہ پراب سنگتہ نیمی چھاتر کے روپ میں لگاتا آہرتہ پرکشہ میں بیڑتی نے پچھلے تین سال سے پڑھائی کی ہو یعنی راستان میں استیتویت دیال میں سے دسوی گیاروی دسوی گیاروی کے پرکشہ اترین کی ہو یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے اگر آپ پر دوسرے کریٹریہ میں کہہ دینا چاہ رہا ہے کہ آپ راستان میں دسوی گیاروی اور باروی پاس کی ہیں تو آپ بھی اس کے لیے الیجیبل ہو سکتے ہو تو اس طرح سے آپ پورا آپ کو یہ کریٹریہ پڑھ لینا ہے اور جس کریٹریہ کے انروپ آپ ہو راستان سے تو اس کریٹریہ کے انوصار آپ کو وہی کریٹریہ نمبر آپ کو سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر ڈڑھنے کی بات نہیں ہے اچھے سے پڑھ لینا پھر بھی آپ کو بہت دکت آئی تو آپ مجھے کول کر شکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کو یہ دے رہے کھو اپسن کریٹریہ فرشہ کی ان تھڑڑ بہت کو دے رہے کھو ان کو فیل کرنے کے بعد میں جو آپ آگے دیکھو ان کو کھولے گا اس کا مطلب کیا ہوا آپ کے پاس انٹرفیس پر آئیں گی جو آپ نے موبائل نمبر دیا ہے اس پہ آپ کا اوٹی پی آئے گا جو اپن ای میل آئی ڈی دی ہیں اس پہ آپ کا اوٹی پی آئے گا دونوں اوٹی پی کو یہاں پہ کھول کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ جو ویریفائی بہت ای ٹی پی کرنا ہے جیسے ویریفائی بہت ای ٹی پی کرتے ہو تو آپ کے پاس میں آپ کا جو یوزر آئی ڈی آ جائے گی آپ کی اسی موبائل نمبر پر دی جائے گی میرے ایڈی پر جائے گی اور آپ پاس often آجائے گا دونوں اس سیئل کرنے کے بعد میں واپس سے آپ کو login کرنا ہے candidate login پر جاگے وہی آپ ایک مہونے پر تین ڈوٹ پر klick کرنا ہے وہاں پر option آگا candidate login وہاں پر login کرنے کے بعد میں آپ کو payment کا option ملے گا وہاں سےamızفرم کرنے کے بعد میں آپ کو ایپنا فورم جو ہے ڈیٹیل ہیں آپ کو آدھے ڈیٹیل اس کے لئے آپ کو اور کوئی بھی دیکھت ہو تو آپ مجھے کول کر سکتے ہو کول کرنے کے لئے آپ کو میرے نمبر آپ کو تھمبلین پر دیکھ رہے ہوں گے 8619635308 یہ میرے موبائل نمبر ہے 8619635308 اور آپ کو جیٹ ایکزیم تیارے کیسے کرنے یہ کہاں سے نوٹس لینے ہیں اس سے سٹنگ نوٹس کہاں سے لینے ہیں تو آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہو تنہے بعد مجھے کونٹ